اسلام علیکم my youtube family welcome back to my new video آج کی ویڈیو کے اندر جس ہم پلانٹ کی پروپیگیشن دیکھنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی بہترین پلانٹ ہے بہت ہی زبردست پلانٹ ہے اور وہ کیوں ہے کیونکہ وہ ایک آوٹڈور فلاورنگ پلانٹ ہے اور جیسے آپ دیکھیں اس کا نام ہے موس روز اور بہت ہی زبردست پلانٹ ہے آپ اگر آوٹڈور کے طور پر آپ آوٹڈور کے لیے جو ہے اگر کوئی پلانٹ آپ لینا چاہ رہے ہیں اور اس کو گروہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت ہی ایزی ٹو گروہ ایزی ٹو پروپیگیٹ پلانٹ ہے اور اس کے فلاور کی جو ویرائیٹیز ہیں بہت ہی زبردست ویرائیٹیز ہیں جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لاسٹ ایئر میں نے لیا تھا اور یہ لاسٹ ایئر کی اس کی بلومنگ ہے اور کافی ڈیفرنٹ ویرائیٹیز کے کلر جو ہے وہ یہاں پر میرے پاس گروہ کیے تھے انہوں نے تو اس کا جو فلاور ہوتا ہے بیسیکلی وہ دن میں یا روشنی کے اندر جو ہے وہ بلوم کرتا ہے اور شام کے وقت جو ہے وہ بندوں کے وہ ختم ہو جاتا ہے تو بہت ہی آسانی سے آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں سن لائٹ کے اگر بات کی جائے تو اس کو برائیٹ سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے تقریباً چھے سے آر ڈائریکٹ اس کو لائٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے سن لائٹ کی اور تاکہ یہ پروپرلی جو ہے وہ بلومنگ کر سکے اور جیسے آپ دیکھ رہее ہیں آج ہم اس کو کٹنگ کریں گے اس کی اس ٹائم کٹنگ کر کے دیکھیں گے اور جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی اس ٹائم یہاں پر موجود ہے جتنی لیندھ آپ لینا چاہتے ہیں اس ٹائم کٹنگ کے لیے آپ لے سکتے ہیں کوئی اس میں آڈ Pittfulے نہیں ہے کیونکہ یہ ایزیلی روتز جو ہے وہ اس کے اندر گروہ ہو جاتی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں سے ایک اس ٹائم کٹنگ جو ہے وہ کر دی ہے اور بھی کچھ میں جو ہے وہ کٹنگ جو ہے وہ کر لیتا ہوں ساتھ ساتھ تو بات ہو رہی تھی لائٹ کی تو آٹھ سے چھ گھنٹے جو ہے وہ اس کو فل سن لائٹ جو ہے وہ آپ نے پروائیڈ کرنی ہے سوائل کی بھی ٹینشن کوئی نہیں ہے لو مینٹیننس پلانٹ ہے یہ آپ نے سوائل پروپر ویلڈرین سوائل لینی ہے اچھا جہاں تک پانی کی بات ہے تو پانی کا آپ کو میں نے رول بتایا ہوئے سوک اینڈ ڈرائی کا رول ہے آپ نے مٹی دیکھنی ہے جب آپ کو وہ پوری طرح سے ڈرائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو پھر آپ نے پانی دینا ہے تو یہ بیسٹ چڑے گا اس میں اگر آپ کے پاس یہ مٹی زیادہ گیلی ہونے شد ہو جائے گی تو اس کی یہ جو سٹیمز ہیں یہ خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو میں نے کافی ساری کٹنگز لے لی ہیں کٹنگ لینے کے لیے آپ مینیمم دو سے تین انچ کی جو ہے وہ مینیمم آپ نے چھوٹی سے چھوٹی جو ہے وہ دو سے تین انچ کی جو ہے وہ کٹنگ لینی ہے مینیمم آپ جتنی بھی لے سکتے ہیں لیکن مینیمم آپ دو سے تین انچ کا سائز رکھیں اور اس میں جو ہے وہ آپ کٹنگ یا چاہے آپ پانی میں لگائیں چاہے آپ سوائل میں لگائیں تو یہ بہت ہی آسانی سے جو ہے وہ روٹس اس کی گروہ ہو جاتی ہیں ایک دن کے اندر اگر آپ پانی میں لگائیں گے تو ایک دن میں آپ کو روٹس جو ہے وہ مل جائیں گی تو میں نے ایک چھوٹے سا پوٹ لے لیا ہے سوائل کے اندر آپ لگا دیں اس کو تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ پوٹ کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے بالکل سمپل سوائل لیا ہے کوئی سپیشل سوائل نہیں ہے تو بہت ہی ایزی لی آپ اس کو سوائل کے اندر بھی گروہ کر سکتے ہیں اور ایک دو دن آپ اس کو شیڈ میں رکھیں اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ سن لائٹ کے اندر جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس کو سن لائٹ کے اندر ایکسپوس کر سکتے ہیں تو پانی دینے کے باری ہے پانی آپ اس کو دے دیں گے فرس ٹائم جیسے ہم تھوڑا سا پانی زیادہ دیتے ہیں تاکہ یہ مٹی کے اندر جو ائر سپیس ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور مٹی آرام سے جو ہے وہ بیٹھ جائے اور یہ جو آپ کی کٹنگ ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر سٹل ہو جائیں آرام سے تو پانی دین کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو شیڈی ایریا کے اندر رکھے ایک دو دن اور پھر آپ اس کو سن لائٹ کے اندر رکھ دیں گے اگر میں آپ کو دکھا سکو پانی کے اندر جو میں نے اس کی ایک کٹنگ لگائی تھی تو اس کا ریزلٹ اگر آپ کو میں دکھا سکو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی روٹس کافی جو ہے وہ گرو ہو چکی ہیں یہ آج اس کا تیسرا یا چوتھا دن ہے اور اس کی روٹس کی حالات دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی روٹس کا سائز گرو ہو چکا ہے بہت زیادہ لمبی لمبی روٹس ہو گئی ہیں میں نے دیکھا تھا کہ ایک دن کے اندر ہی اس کی روٹس کافی جو ہے وہ گروہ ہو گئی تھی تو آپ اس کو پانی کے اندر اگر آپ ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا کہ روٹس کتنی گروہ ہو رہی ہیں تو ایک کٹنگ یا دو کٹنگ تمام جو ہے وہ پانی کے اندر بھی لگا سکتے ہیں تو بہت ہی ایزیلی اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی اٹریکٹیو پلانٹ ہے آپ اس کو اپنے ایک الگ سیپریٹ پوٹ کے اندر بھی لگا سکتے ہیں ہنگنگ باسکٹ کے اندر بھی لگا سکتے ہیں یا دوسرے جو پوٹس ہوتے ہیں ان کے نیچے جو جگہ بچی ہوئی ہوتی ہے آپ وہاں پر بھی لگا سکتے ہیں تو آئے ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا لائک شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی